ہم کیا جاتے ہیں ہم کیا جاتے ہیں ہم کیا جاتے ہیں جمعہ کیا جاتے ہیں جمعہ کیا جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس وقت میں راجعوری تھانا منڈی سڑک پہ ہوں اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک نوجوان جو محمد مزدوری کرنے کے لیے اپنے گھر سے بیرون ریاست جاتا ہے اور دو روز قبل یہ وہاں سے واپس آتا اور جمعہ پہنچنے کے بعد یہ وہاں سے گم ہو جاتا اس کے بعد فیملی نے جو ہے تھانا پولیس میں جو ہے میسنگ رپورٹ بھی درج کروائی لیکن اس کے بعد کل جو ہے اس شخص کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی ملتی ہے اور کئی نہ کئی آج جو ہے یہاں پر فیملی جو ہے فیملی میں جو ہے یہاں پر غصہ ہے اور فیملی کیا چاہتی ہے ہم فیملی سے بات کرنے کی کوشش کریں گے شاہن سب کیا کہیں گے آپ جس طرح سے یہ معاملہ پیش آیا ہے دیکھیں یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ کل جیسے ہم نے شام کو سنا کہ یہ بیچارہ مزدوری کرنے کے لیے بمبئی گیا تھا اور واپسی پہ جمہوں میں کڈنیپ ہوا اور کڈنیپنگ کے بعد اس کا مرڈر ہوا یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے رائل بھائی پچھلے تین چار سالوں میں جمہوں میں ایسی بہت ساری وعداتیں ہوئی ہیں جس میں ہمارے بہت سارے بھائیوں نے اپنی جانیں گوائی ہیں یہ بہت بڑی لاپرواہی ہے ہماری جو ال جی ایڈمینسٹریشن اور اس کے بعد سب سے بڑی جو چیز ہے پولیس ایڈمینسٹریشن گنڈے جو ہیں جو یہ گونز جمہوں میں گھوم رہے ہیں ان کو کھلی چھوٹ ہے لیکن ایک عام آدمی جو ہے اس کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا یہ ہمارے غریب لوگ ہیں مزدور ہیں کوئی جمہوں میں جا کے مزدوری کرتا ہے کوئی بمبئی میں کوئی باہر جا کے مزدوری کرتے ہیں اب کون گارنٹی لے گا ان کی جانوں کی کون ذمہ داری لے گا ان کی جانوں کی جو ہماری ایڈمینسٹریشن یا ہماری سرکار جو بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے یہ جو جتنی بھی قتل و گارت ہمارے اس جمہوں کشمیر میں ہو رہی ہے اس کی ذمہ داری ہماری سرکار کو ہماری ال جی ایڈمینسٹریشن کو لینی پڑے گی اور ایک ایک جان کی ذمہ داری ہماری ال جی ایڈمینسٹریشن کی ہے پہنچا ایک انسان کی جان کی یہی قیمت ہے کیا یہ ایڈمنسٹریشن ہمارے لیے ہے یا اپنے ایسی رومز میں بیٹھ کے یہ دن کو ہوا لگانے کے لیے آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں دیکھو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے ڈیمانڈ یہ ہے ڈیمانڈ یہ ہے کہ پچھلے تین چار سالوں میں جیسے کہ فدیپور میں ایک لڑکے کی موت ہوئی تھی ایک منجا کورٹ میں ایسے ہی ایک واقع پہ پیش آیا تھا پہلے یہ بتائیں کہ چار سالوں میں ان کی انکوائری کہاں تک پہنچی اور ہم کس امید سے یہاں سے اٹھیں کہ ہماری انکوائری کسی جامعہ پایت تکمیل تک پہنچے گی ہمیں کوئی امید نہیں ہے اپنی ڈیسٹرک ایڈمنسٹریشن سے یا اپنی پولیس ایڈمنسٹریشن سے میں واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں کوئی امید نہیں ہے جو بھی انکوائری انیشیٹ ہوتی ہے ایک دو مہینے کے بعد فائل کلوز کر کے اس پر دھول جمتی ہے اندر رکھ دیتے ہیں گھر والے بیچارے روکے اس کو سپردے خواد کر کے اپنے بیٹھ جاتے ہیں کچھ ہوتا نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی یہاں پر آئے ہمیں ایشورنس دے ان کی فیملی کو ایشورنس دے کہ کیا انصاف دیں گے وہ ہمیں یہاں آکے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ غیر قارونی طریقے سے روڈ بند کر کے روڈ میں بیٹھے ہوئے ہو آپ کے خلاف ایف آئی آر ہوگی آپ کے خلاف یہ ہوگا ارے پہلے انکوائری کرو نا ان لوگوں کے خلاف پہلے انکوائری کرو پہلے انکوائری کرو ان لوگوں کے خلاف جو شرم یہ گھنڈا کرتی کرتے ہیں قتل کرتے ہیں پہلے ان کو پکڑو جو یہ غریب لوگ یہاں پہ آکے بیٹھے ہیں ان پہ آپ اپنا دوست جمع رہے ہیں آپ بتا دیجئے گا پورا معاملہ کیا ہوا کب سے یہ مزدوری کرنے گئے تھے اور کب واپس آئے اور کب آپ کو ان کی موت کا پتہ چلتا ہے سر تین مہینے پہلے یہ مزدوری کرنے گیا سات مہین کو بارہ بجے میرے گھر سے میری مادر نے فون کیا یا میرے بھائی نے فون کیا کہ ہمارا ایک بھائی جو لا میں رہتا ہے وہ جمہو سے گم ہو گیا ہے تو میں نے کبیر کے بھائی سے فون پر پتہ لگایا تو کبیر کے بھائی نے بولا میں نے پوری جانکاری لی اس سے کہ اس کا لاسٹ بات کہاں سے ہوئی کہاں تاک ہوئی کب گیا کبیر کے بھائی نے بتایا کہ چھے تاریخ کو ساڑھے آٹھ بجے اس نے اپنی ایلیا سے بات کی ہے تو چھے میئے کو ساڑھے آٹھ بجے کے بعد تقریباً دو گھنٹے بعد موائل سو چاپ ہو جاتا ہے کبیر کے بھائی نے دوسری سیم کو ریچارج کروایا تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ لکھنپور آ کے سیم بند ہو جائے اور یہ دوسری سیم چل پڑے ساتھ میئے کو بھارہ بجے کبیر نے اپنے گھر پہنچنا تھا جو کہ ساتھ میئے کو کبیر گھر نہ پہنچنے پر اس کے دو بھائی جمہو چلے گئے موائل کمیونکیشن میں میں ان کے ساتھ رابطے میں تھا جمہو کے اندر کئی پولیس ٹیشن اوپر یہ گھومیں لاواز تھے بے چارے تھے اور گریب تھے جن کو صحیح راستہ کسی جگہ سے نہیں ملا پھر آٹھ تاریخ کو ہمارا یہ دوسرا بھائی جب جمہو میں پہنچا تو انہوں نے جا کر آف آی آر لگوائی ترکوٹا نگر پولیس ٹیشن میں وہاں سے ایس ایس پی جمہو کے ہم شکرگزار ہیں جنہوں نے ریلوے سٹیشن کے پوٹی کیمرن کو کھنگالا اور وہاں سے ساڑھے بارہ بجے کبیر آپ نے سادس عثمان کے ساتھ سی سلامت باہر آتا ہوا دکھ رہا ہے ساڑھے بارہ بجے کے بعد جہاں ریلوے سٹیشن کے کیمرے کی نگرانی ختم ہوتی ہے اس کے آگے ایک اور کیمرہ پڑتا ہے وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ٹریفک کا کیمرہ ہے لیکن ٹریفک پولیس کا وہ کیمرہ جب پوچھا گیا تو بولا یہ کیمرہ خراب ہے اس کے آگے کبیر کا کوئی پتہ نہیں چلتا آپ کو کب پتہ چلتا ہے ان کی موت کا جب ہم آہ دس تاریخ کو جب شام کو ہم گھر سے نکلے تو گیارہ تاریخ کو میں صبح آٹھ بجے جب جمعہ پہنچا تو میں نے کبیر کے بھائی کو رنگ کیا آپ کہاں پر ہو انہوں نے بولا ہم بکشی نگر ہسپیٹل میں ہیں اور وہاں ڈیڈ بارٹی مل چکی ہے تو میں جب ہسپیٹل میں پہنچا تو وہاں پولیس کا کوئی الگار موجود نہیں تھا ہم نے ڈیڈ بارٹی کو دیکھا اور ڈیڈ بارٹی ہاں جمعوں میں پہنچے اور ہزاروں کی دادات میں میڈیا پہنچے ہم ان کا شکر گزار ہیں جن میڈیا نے جمعوں میں ہماری آواز کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہماری ڈیمانڈ ہے گریب پریوار کو انصاف ملنا چاہیے اور کبیر کے قاتلوں کو جلدی سے جلدی پکڑا جانا چاہیے یہاں پر ڈی ڈی سی تھرنہ منڈی اور سابقہ ایمل ایچ اوڈری کم اور حسین بھی یہاں پر پہنچے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہوں گا سر کیا لگتا ہے آپ کو اور کس طریقے کی ڈیمانڈ چاہتے ہیں جاویز تاہر دکھئے جی بڑے افسوس کی بات ہے یہاں کوئی موقع ہی نہیں ہے بات کرنے کا کہ جنالات کندری ہمارا نوجوان ایک لڑکا لا کا مزدوری کرنے کے لئے بمبے گیا تھا اور چھے تاریخ اور رات بارہ بجے کے ساتھ جس کے باقیہ ہوا ہے اس کے دو ساتھی بہاں بمبے سے اس کے ساتھ آئی تھے اس کا ایک بہاں بتیجہ اس نے کہا تھا کہ میرے چاچا کو وہاں تار دینا فوٹیج کا یہ چلا جب ان کو دیکھا کہ ٹائم پہ پتہ کوئی نہیں لگ رہا کنٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے گھر بھی نہیں آیا تو اس کے بارس گئے اور دو دن پہلے ہم ڈی آجی رجوری سے میرے تھے انہوں نے اشور کیا تھا اور ایس پی نارس کو بھی کہا تھا اس پی ایکٹیویٹی چلی اور کال جو ہمارا یہ سرکر روڈ جمعوں کے اندر بنایا اس کے اس طرح سے کہی جو پولیس پوسٹ ہے وہاں سے اس کی ڈیڈ بارڈی ریکاور ہوئی ہے کہتے ہیں وہ بلکل کچھ اب پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا آتا ہے اس سے پہلے کچھ گھنٹے اس کی موز واقع ہوئی ہے پہلے نہیں مارا گیا تھا اس سے کچھ گھنٹے پہلے مارا گیا ہے یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے تو یہ نیا ہے شریف قسم کے بی پی آل لوگ ہیں بی پی آل نا بھی ہو تو بھی انسان ہم سب لوگ ہیں اب تمام طرح کاروائے جو پولیس کیا پولیس سٹیشن ترکوٹا نگر جمعوں میں ہونی ہے یہاں پہ جوری پولیس کے پاس کچھ نہیں ان کا ایک انسانی اور ایک اخلاقی فرض بنتا ہے جوری آرنسٹیشن کا کہ اتنے لوگ آ کے اسی دسٹرک کے یہاں پہ سڑک مائے بینے بیٹھی ہیں اب اس کی موت کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے اس کو دفنانا بھی ہے اس کے مارسو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس سرد میری کو دیکھتے ہوئے بڑے فسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایڈمسٹیشن نا کی چیز نہیں رہی ٹھیک باقی رہا مسئلہ جو ہے کاروائی کانونی یہ وارس پہ ہم نہیں وارس پہ نہیں ہم چھوڑیں گے یہ ہم خود کریں گے سارے لوگ یہاں جو کھڑے دیزی سا میں باقی جتنے ساتھ ہیں پنچے سر پنچے تارک 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 باسنو جسے کا ایڈمسٹیشن کا یہاں اتنا زیادہ نہیں ان کو آنا تھا وہ نہیں آ رہے چھوٹی کی وجہ سے سر آ کے پیسے باگے ہوتے ہیں باقی وقوع جو ہوا واقعہ جو ہوا ہے وہ جمہو کا ہے جمہو پرزیسن کاروائی کرنی ہے جو بھی ہوا آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ جو دو آدمی اس کا ساتھ آئے تھے امیجیٹری پنچ کے اپری ہنڈ کیے جائیں ان کو فوراں کیا جائے وہاں سے جا کے آگئے لائن چلے گی دو دن پہلے ہی پیتا چلا کہ اس طرح ہمارا یہ نوزوان جو بمبی سے واپس آیا تھا تو ریلیو اسٹیشن تک تو اس کا باہر آنے تک اس کا جو سی سی ٹی وی فوٹیج اس کی ملی ہے آگے نہیں ملی تو مجھے بھی شک پڑ گیا تھا کہ اس کے پاس کس سمان تھا پینسے بھی ہوں گے تو اسی کلال میں کسی آٹو والے نے پہلے میرا شک جاتا ہے وہ جو اس کے ساتھ بندے تھے پونچ کے دو آدمی ہو سکتا انہوں نے کہیں مروہ دیا ہو یا پھر کسی آٹو والے نے یا جہاں جس میں یہ سوار ہوا ہے ہم ان کے لیے انصاف کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو جو معاوضہ ملنا چاہیے اور جو بھی سرکار کی طرف سے جو بیسٹ پاسیبال ہے جو ہر ممکن جو ہو سکتا وہ کیا جائے تو ان کے گریب پریوار ہے اور یہی ایک کمانے والا تھا جو اتنے دور جا کر مہند مزدوری کر کے اپنے بال بچے کو پالتا ہے بلکل یہاں پر لوگ سراپا احتجاج ہیں اور ایک مزدور جو اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بیرونے ریاست جاتا ہے لیکن واپسی پر جب اس کے اہلے کھانا یہ امید کر رہے تھے کہ ہمارا چشم و چراغ گھر واپس آئے گا لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اس کی لاش جو ہے سڑک کے بیچوں بیچ رکھ کر ان لوگوں کو انصاف کی ڈیمانڈ کرنی پڑ رہی ہے تو یہ تصویریں آپ سرحدی زیلہ راجوری کے تھنہ منڈی کے لا علاقے سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر ڈی ڈی سی تھنہ منڈی سابقہ ایم ایل اے اور تمام لوگ جو ہیں یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو ہے پروٹیسٹ جو ہے بلکل جاریہ بھی دیکھنا ہے کہ زیلہ انتظامیہ کس طریقے کی ڈیمانڈ کر رہی بلکل جو ہے